عیض ہے یہ در ہر ایک عطا کے لیے نامِ آبا سیلا ہے ہر دعا دید کرتا ہوں علم پر تو کلم رکتا ہے یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے اب بھی روتا ہے یہ اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری ردا کے لیے نامِ آبا سیلا ہے ہم کو روزے پہ بلاؤ میرے آقا آبا سیلا ہے چوم لے آ کے ذری کو میرے آقا آبا سیلا ہے نامِ آبا سیلا ہے ہر دعا کے لیے اسمِ آبا سیلا ہے نامِ آبا سیلا ہے ہر دعا محمد و آل محمد نامِ آبا سیلا ہے موسیقی 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 صلوات علی محمد و آل محمد موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد موسیقی 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 اور ابتداء اسی عنوان سے کی تھی کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے اور زیارت محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے صدو شہدہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو پروردگار عالم نے اختیار دیا صدو شہدہ کو ایک ایسا اسٹیٹس دیا ہے کہ جو کائنات کے اندر سوائے ائمہ کے کسی کے پاس نہیں ہیں کہ خسین ابن علی وہ ہے کہ جو مقدر کو بنانے والے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے فطر اس کو شفا ملی راہب کو ساتھ بیٹے ملے اب کو یہ کہتا رہے کہ واقعہ ضعیف ہے روایت ضعیف ہے لیکن تاریخ نے ان ساری چیزوں کو اوراک کے اندر لکھ دیا اور یہ کیوں کر ممکن ہے یہ اس لیے ممکن ہے کہ خود امام معصون نے تعرف کروایا زارت جامعہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ائمہ کا تعرف ہمارا عقیدہ اور جس زارت کا جملہ میں آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں امام صادق اس زملے کو اشارت فرماتے ہیں امام حسین کی زارت پڑھتے ہوئے اور اس انداز سے تعرف کرواتے ہیں آپ آثورٹی آف امام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس انداز سے امام صادق فرماتے ہیں امام حسین کی آنچ زارتیں ہیں جو مطلقہ زارتیں ہیں آپ سال میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ان آٹھ زارتوں میں سے ایک مشروع زارت زارت وارث ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلی زارت جو مفاتل جنان کے اندر درج ہے سہدو شہدہ کے حرم میں جائے تو وہاں پر جو کتاب نبراسو ظاہر ہے اس کے اندر بھی درج ہے پہلی زارت ابتدا ہوتی ہے سلام علیہ کہا اے حجت خدا اور اے حجت خدا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو زارت میں امام کو ہم پکارتے جاتے ہیں پکارتے جاتے ہیں اور امام سادق کے سنداز سے امام کو مخاطب کرتے ہیں کہ ارادت رب فی مقادیر امور تہبتو الیکم و تزدر من بیوتکم کیا جو مطلب ہے جب خدا کسی کی تقدیر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے کسی کے مقدر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تہبتو الیکم آپ کے پاس اتار دیا کرتا ہے و تزدر من بیوتکم آپ کے گھر سے صادر کروایا کرتا ہے یہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جو مقدر کو لکھنے والے ہیں اسی لئے حسین کی محبت مومن ہونے کی نشانی حسین سے بغض جنت کی بو تک نہیں سون سکتا یہ پیغمبر خدا کا جملہ ہے کہ پیغمبر اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں کہ علا واللہ خدا کی قسم ان الحسین آبابم من عبواب الجنہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ومن آدہو جو حسین سے کیا کرے مخالفت رکھے جو حسین سے بغض رکھے جو حسین سے عناد رکھے حرم اللہ علیہ ریح الجنہ پروردگار عالم اس پر جنت کی بو کو حرام کر دیا کرتا ہے جنت کی خضو نہیں سون سکتا وہ کے جو امام حسین کو مخالفت رکھے جو امام حسین سے بغض رکھے اور جملہ کیا ہے اندالحسین آبابم من عبواب الجنہ کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے وہ حسین کے جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس کے دروازے کا نام ہے عبل فضل عباس درود پر یہ محمد و آل محمد پر کہ معصومی سنداز سے تعرف کرواتے نظر آتے ہیں کہ عباس علمدار وہ ہیں کہ جو باب الحسین ہیں عباس علمدار کا عدد ملک الباسی نے اپنی کتاب خصائص العباسیہ کے اندر تاریخ کو درج کیا ہوا ہے حضرت عباس کا عدد ہے ایک سو تین تیس ون تھرٹی تری علم العادات کے اعتبار سے اور باب الحسین کے عدد کو بھی دیکھا جائے تو وہ ایک سو تین تیس ہے اسی لئے جب کہا گیا کہ حضرت عباس سے توصل کرو تو ایک سو تین تیس مرتبہ ان کو واسطہ دو کہ جو مشہور معروف عمل آپ حرم متحرے سرکار وفا کے اندر کرتے ہیں یا کاشف القربِ انوجہ الحسین ایک شفقربی بحقِ اخیق الحسین کہ حسین کے چہرے سے رنج و غم کو دور کرنے والے تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میرے رنج و غم کو دور فرما بے شمار واقعات ہیں اس انداز سے بھی علماء بیان کرتے ہو نظر آتے ہیں کہ یہ باب الحسین کا لقب سرکار وفا کے لئے شاید تھوڑا ہے اگر یہ لقب کہا جائے تو بائید نہ ہو جائے کہ یہ سرکار وفا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو باب اعمہ ہے اعمہ کا دروازہ ہے کسی بھی حرم میں چلے جائیں سرکار وفا کا آپ واسطہ دیں امام معصوم آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے بے شمار واقعات درج ہیں لیکن میں ایک اور مرحلہ آ گیا ہوں کہ سرکار وفا کی جو ولادت ہے چار شابان کا دن 26 سنہ حجری امیر کائنات کے گھر میں مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے اور یہ وہ ولادت ہے کہ جس ولادت کی تمنا امیر کائنات کو ہے اور امیر کائنات نے اس ولادت کے لئے احتمام کیا ہے کیا احتمام کیا ہے یہاں پر جوڑے ہیں جن کے آج نکاح ہونے والے ہیں اسلام نے پورا فلسفہ دیا ہے شریعت نے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ انسان جب عقد کرنا چاہتا ہو استواج کرنا چاہتا ہو تو کن کن چیزوں کا خیال لکھے کن کن باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کیا چیزیں اس کے پیشے نظر ہونی چاہیے کیا چیزیں اس کی تھنکنگ میں ہونی چاہیے امیر کائنات نے تیاری کی ہے اس عقد کی اور اس صدقے ذریعے سے اب الفضل عباس کی کہ پوری تیاری ہو رہی ہے اس لیے کہ ایک بیٹا ایسا ہو جو کربالا میں میرے حسین کا حامی و ناصر ہو اس کے لئے کیا تیاری کی ہے حضرت عقیل کو بلایا ہے اور کہا عقیل میرے لئے ایک ایسی خاتون کو جھونڈو کہ جو نصب و شرف کے اعتبار سے اعلا و عرفہ ہو جس کا نصب بھی بہترین ہو جس کا شرف بھی بہترین ہو اور حضرت عقیل نے ڈھونڈا ہے کس کو حضرت فاطمہ وحیدی اے کلابی ہے جن کو ہم ام البنین کے نام سے جانتے ہیں تین قبیل مشہور تھے عرب کے اندر اس زمانے کے اندر جو امیر کائنات کا زمانہ ہے اور اپنے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مشہور تھے بنی حاشم وجاہت کے اعتبار سے مشہور تھے خوبصورتی کے اعتبار سے بنی امیہ گندی پولٹکس کے اعتبار سے مشہور تھے اور بنی کلاب شجاعت کے اعتبار سے مشہور تھے حضرت عقیل نے حضرت فاطمہ وحیدیہ کو ریفر کیا ہے امیر کائنات کے لئے اور میار کیا ہے ایک ایسی عورت ڈھونڈو جو نصب کے اعتبار سے بہترین ہو جو شرف کے اعتبار سے بہترین ہو اب معصول سے اگر سوال کیا جائے کہ اے محلہ اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے اب یہاں پر جوڑے بیٹھے ہوئے لہٰذا اس جملوں کی میں تقرار کر دوں تاکہ آپ کچھ نہ کن یہاں سے حاصل کر کے جائیں کہ اے محلہ اگر کوئی ازدیواج کر رہا ہو تو کیا چیزوں کو دیکھیں کونسی چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے امام نے خوبصورت مثال دی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں نظر آتے ہیں فرمائیں جو تمہاری زوجہ ہوتی ہے یہ جو عورت ہے وہ تمہارے گلے کا نیکلس ہے تمہارے گلے کا ہار ہے یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے نیکلس کو اپنے لئے پسند کرتے ہو یہ تمہارے گلے کا ہار ہے یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے نیکلس کو پسند کرتے ہو اب میں آپ کو ذرا سی مثال سے واضح کروں ہم میں سے ہر ایک یہاں پر خوشحالی منانے کے لئے آیا ہے ہم میں سے ہر ایک نے پہترین لباس کو زیبتن کیا ہوا ہے بہت سارے ڈیزائنرز بھی اس کے اندر موجود ہوں گے بہت سارے نارمل لوگ بھی ہوں گے جو خرید کے پہن رہے ہوں گے جب آپ خوشحالی کے ایام آتے ہیں اپنے ڈریس کے اعتباس سے خاص طور پر احتمام کرتے ہیں کہ کپڑے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے خوبصورتی کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے کلر ایسا ہو کہ جو خوشحالی سے مطابقت رکھتا ہو یہاں پر اگر خوشحالی کے ایام میں کوئی کالا کبڑا پین کر آ جائے تو آپ معیوم سمجھیں گے کہ یہ غم کی علامت ہے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس سے مطابقت رکھتی ہو جب اپنی چیزوں کے لئے اتنا احتمام کرتے ہو تو جس کے ہاتھ میں تمہاری نسل ہے اس کے لئے احتمام تو نہیں کرتے جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری نسل ہے اس کے لئے احتمام تو نہیں کرتے دعود کرخی امام کی خدمت میں آئے اور یہ مرتبہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لئے مولا بچی دھونڈ رہا ہوں لڑکی دھونڈ رہا ہوں کہ اس کی شادی کروں مولا مجھے کوئی نصیت کیجئے مولا نے کہا کہ بس کچھ چیزوں کا خیال لگنا ایسی خاتون اپنے بیٹے کے لئے منتخب کرنا کہ جس کا دین تیرے بیٹے کے دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو ایسا منتخب کرنا کہ جو تیرے دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو کہ دوسری چیز جس کا خیال لگنا یہ دیکھنا کہ اس کا اخلاق ہچا ہو اس کا اخلاق اچھا ہو بہترین اخلاق ہو کہ تیسری چیز ایسی ہو کہ جو آمانت کی حفاظت کرے مرد اس کا سارا کا سارا معاملہ خاتون کے ساتھ ہے کہ اس کا پورا وجود اس کے پاس آمانت ہے آمانت کی حفاظت کرنے والی ہو اور کہا اپنے بیٹے کو بھی کہنا ہے کہ یہ ساری صفتیں جو میں کہہ رہا ہوں اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اس کی زوجہ کو شکایت نہ ہو یہ پورا فلسفہ دیا جا رہا ہے حضرت عباس کی بلادت سے پہلے امیر کائنات جب اب کیلئے حضرت عقیل کو ملتخب کر رہے ہیں کہ جاؤ اور ایک ایسی عورت کو ڈھونڈو کہ جو عالمہ بھی ہو جو شجاہ بھی ہو جو شرف و نصب کے اعتبار سے بہترین ہو بتایا جا رہا ہے کہ جب اس دیواج کو اپنے ذہن میں لاؤ تو ان چیزوں کا خیال لگو امیر کائنات نے بھی اس کا خیال لگا تھا اور جب اس دیواج کے لئے پیغام لے کر پہنچے ہیں حضرت عقیل کس کے پاس قبیلہ بین کلاب کا سردار ہے تاریخ میں نام لکھا ہے حضرت عم البنی کے والد کا حضام بن خالد بن ربیعہ پاس پہنچنے کے بعد پیغام دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میں اس شخصیت کی طرف سے پرپوزل لے کر آیا ہوں کہ جو کائنات کی بہترین شخصیت ہے تو سید الاؤسیہ ہے حضام نے فوراں قبول کیا کہا میری طرف سے ہاں ہیں لیکن حضرت عقیل نے کہا کہ نہیں میرے مولا نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں لڑکی کی رضائیت شرط ہے جب تک اس کی بیٹی ہاں نہ کہے جب تک عط کے بارے میں بات نہ کرنا کہا جاؤ پہلے جا کر بیٹی سے پوچھو گھر کے اندر آتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹی ماں کی آگوش میں سر دے کر بیٹھی ہوئی ہے ماں کا ہاتھ بیٹی کی ظلفوں کے اندر ہے حضرت عمل بنین کی والدہ کا نام ہے حضرت سمامہ اور یہ کردار میں کس لیے ڈسکس کر رہا ہوں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کردار کا امپیکٹ سرکار وفا کی ذات میں آپ کو نظر آئے گا حضرت عمل بنین کا کردار کہ ماں اپنی بیٹی کی ظلفوں کے اندر ہاتھ پھیر رہی ہے حضرت احضام گھر میں داخل ہوتے ہیں اور یہ جملہ سنتے ہیں کہ بیٹی ماں سے تذکرہ کر رہی ہے کہ اے ماں میں نے آج بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے بڑا مشہور معروف ہے آپ سنتے رہتے ہیں جب بھی سرکار وفا حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اے ماں میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں ایک بہترین سا چاند ہے کہ جو میری آگوش میں آ کر گر رہا ہے آسمان سے کچھ ستاریں ہیں جو میری آگوش میں آ کر گر رہے ہیں اور وہ چاند ایسا ہے کہ جسی روشنی کے سامنے ساری کی ساری روشنی امان پڑ چکی ہیں وہ ستاریں ایسے ہیں جو خوبصورت ستاریں ہیں اے ماں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور جب حضرت عزام سے کہا انہیں کہا کہ اس کی تعبیر تو جلد دیکھنے والی ہے تیرے لئے سید الاؤسیہ کا رشتہ آیا ہے ہاں کیا ہے عق پڑھا گیا ہے اور حضرت عم البنین امیر کائنات کے گھر میں آئی ہیں امیر کائنات کے گھر میں آئی ہیں اب یہاں پر مستورات کے لئے ایک اہم ترین پیغام وہ کیا پیغام ہے کہ جو حضرت عم البنین کی صیرت سے لینا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے شوہر راضی بھی ہو شوہر خوش بھی ہو ہر وہ کام کیا جائے اطاعت واجب ہے بیوی کے لئے شوہر کی ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے شوہر بیوی کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے حضرت عم البنین گھر میں داخل ہوتی ہیں ابھی گھر میں داخل ہوئی اور ایک عجیب جملہ کہا ہے جب مولا نے پکارا ہے یا فاطمہ گھر میں آئیے فاطمہ نام ہے مولا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب اے میرے مولا اے وسیع رسول آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کہا کیوں کہ مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے آپ کے بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد نہ آ جائے آپ کے بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد نہ آ جائے اور کہا کہ مولا مجھے کسی اور نام سے پکار دیں تاریخ کہتی ہے بعض روایتیں کہ ابتدا میں عم البنین لقب ملا بعض روایتیں کہ امام نے اس وقت کہہ کر مخاطب کریں گے یہ فاطمہ وحیدی کلابیہ آپ قربانی تو دیکھی ہے فاطمہ زہرہ کے نام کے لیے اپنے نام کو فنا کر دیا اور رہتی قیامت تک کے لئے پیغام دے دیا کہ جو اہل بیت کے لیے اپنے ناموں کو فنا کیا کرتا ہے اہل بیت اس سے بلند کر دیا کرتے ہیں جو اہل بیت کے لیے اپنے ناموں کو فنا کیا کرتا ہے کون چاہتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے ایک میرا نام ہے مجھے میرے نام سے پکارا جاتا ہے اور میں کہوں کہ مجھے میرے نام سے نہ پکارا جائے انسان کی پہچان کیا رہے گی لیکن پروردگار عالم نے فاطمہ زہرہ کی محبت میں جب ام البنین نے یہ کام کیا ہے ام البنین کا لقب ایسا مشہور کر دیا کہ آج جو فاطمہ زہرہ کو جانتا ہے وہ ام البنین کو بھی جانتا کہ جس نے اپنے نام کو فاطمہ زہرہ کے نام کے لیے فنا کیا وہ ام البنین گھر میں داخل ہوئی ہیں اور حسنین کریمین کے سامنے جملہ کہا ہے کہ آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد آ جائے اور اب وہ احتمام کہ جو امیر کائنات نے کیا ہے اس کا سمن نظر آتا ہے چار شابان المعظم کو پتیس سنے ہجری شادی ہوئی ہے غالبا جو روایتوں کے اندر درج ہے چھپیس سنے ہجری سرکار وفا کی ولادت ہوتی ہے اور جب یہ ولادت ہوتی ہے امیر کائنات مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں روایت کہتی ہے کہ امیر کائنات کے پاس ایک سائل آیا اور سائل نے آ کر امیر کائنات سے کچھ مانگا بولا نے کہا کہ میرے گھر پر جاؤ اور روایتیں کہتی ہے کمبر موجود تھے کہ کمبر گھر پر جاؤ زینب کمرہ موجود ہوں گی اور زینب کے پاس جا کر کہنا کہ بابا نے ایک ٹھوکری رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ موجود ہے وہ ٹھوکری دیتے ہیں کمبر خانہ امیر المومنین پر آتے ہیں اور جب امیر المومنین کی گھر پر آتے ہیں فضہ دروازہ کھولتی ہیں کمبر کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا فضہ دیر سے آئی ہاتھ میں ٹھوکری تھی چہرے پر بشاشت تھی خوش تھیں میں نے سوال کہ فضہ اتنی دیر کہ امیر کائنات کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ کس کے بطن سے ہوئی کہ فاطمہ وحیدی کلابیہ ام البنین کے ہوں کمبر کہتے ہیں میں ٹھوکری لے کر آیا امیر کائنات کے پاس آیا امیر کائنات کو دی امیر کائنات نے سائل کو واپس لوٹ آیا دے کر اور جب میں نے دیکھا کہ امیر کائنات خلوت میں ہے میں نے تذکرہ کیا مولا آپ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہتے ہیں امیر کائنات کے چہرے پر مسکرہات آئی فوراں گھر کا رکھ کیا اور جب گھر پر آئے ہیں ایک مرتبہ ام البنین سے کہہ کر اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا ہے دائیں کان میں آزان دی ہے بائے کان میں اقامت کہی ہے اور جب اقامت کہہ دی دیکھا کہ ام البنین کا چہرہ تھوڑا سا افسردہ ہے سوال کیا کہ ام البنین کیا وجہ ہے افسردہ چہرہ کیوں ہے کہے والی جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی مجھے خوف آتا ہے نجانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو اور امیر کائنات اس انداز سے کہتے ہیں ارباب ممبر کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ آیا ہی نہیں کہ جس کے لئے اس کی آنکھوں کو دیا گیا ہے حسین مظلوم کو بلایا ہے اور حسین مظلوم کو بلا کر حسین کی آغوش میں ابباس کو دیا ہے ابباس نے آنکھیں کھولی ارباب ممبر کہتے ہیں علامہ عزارسن زیدی مرہوم کا ایک بہت خوصورت جملہ اس جملے کی لفت کو محسوس کی جئے گا کہ جب امیر کائنات نے سرکار وفا کو امام حسین کی خدمت میں دیا ہے اس سے پہلے کہ سرکار وفا آنکھیں کھولتے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے اے مولا زیارت باد میں کروں گا پہلے ہاتھوں کی غربانی کو قبول کر لیجئے پہلے ہاتھوں کی غربانی کو قبول کر لیجئے امیر کائنات نے سرکار وفا کو سید الشہدہ کے سپرٹ کیا ہے پہلی غزہ جو سرکار وفا کو ملی ہے وہ لعاب سید الشہدہ ہے وہ پیغمبر کے لئے آپ سے غزہ ملا کرتی تھی مجھے حسین کے لئے آپ سے غزہ ملا کرتی تھی اور اب بچہ حسین کی آگوش میں ہے کہ سانی زہرہ تشریف لاتی ہیں اور سانی زہرہ نے آ کر ایک مرتبہ سے دوسرہ سے بچے کو لیا ہے آگوش میں لے کر کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور جب وہاں پر جا کر بیٹھی ہیں ایک مرتبہ امیر کائنات نے سوال کیا کہ اے زینب کیا کر رہی ہو اور زینب کبرہ کہتی ہے کہ بابا پندہ سال پہلے کی ہوئی وصیت پر عمل کر رہی ہوں کہ کونسی وصیت کہ جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھی ماں نے کہا تھا تیرے ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس رکھا جائے گا جب وہ دنیا میں آ جائے تو اسے فاطمہ زہرہ کا سلام کہہ دینا یہ عباس علمدار ہے اسے فاطمہ زہرہ کا سلام دے دینا یہ بقول شائع ہے کہ جب امیر کائنات نے سید الشہدہ کے ہاتھوں میں عباس علمدار کو دیکھا سوال کیا کہ کیا نام رکھا ہے اس انداز سے سوال کیا کہ کیا نام رکھا ہے اور امیر کائنات کو سید الشہدہ نے ایک مرتبہ اس انداز سے مخاطب کر کے کہا حفظ توحید کا عقاس کہیں گے اس کو بابا ہم آج سے عباس کہیں گے اس کو بابا ہم آج سے عباس کہیں گے اس کو اور یہ بچہ اب پرورش پا رہا ہے سید الشہدہ کی آگوش میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے ثانی زہرہ کی آگوش میں خود مولا عباس کا جملہ ہے کہ مجھے میرے بابا نے اس انداز سے پرورش کیا ہے کہ میں اپنے بابا کی چبائی ہوئی غزہ کو خوایا کرتا تھا علی مجھے اس انداز سے کھلایا کرتے تھے کہ وہ عباس کے خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس موجود تھا بچپن کا عالم تھا روایت انہیں درج کیا ہے کہ اب امیر کائنات تربیت کر رہے ہیں عباس کہو اللہ ایک ہے عباس کہتے ہیں اللہ ایک ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہیں پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ ایک ہے عباس کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب جنتی سکھانا شروع کی کہ عباس کہو ایک عباس کہتے ہیں ایک کہ عباس کہو دو عباس کو جواب نہیں دیتے ایک بار کہا دو بار کہا سوال کی عباس عادت کو کیوں نہیں کہتے گنتی کیوں نہیں گنتے کہتے بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا دو کہتے ہوئے حیاء آتی ہے جس سے خدا ایک کہہ دیا اس سے دو کہتے ہوئے حیاء آتی ہے اور یہ وہ عباس ہے جس کے مرتبے کو امام معصوم زارت میں سنداز سے سمجھاتے ہیں ہم سب جاتے ہیں زارت سرکار وفا کے لئے اور جب جاتے ہیں تو زارت کی تلاوت کرتے ہیں زارت امام صادق سے مروی ہے اور امام صادق کے سنداز سے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائے المرسلین و عبادہ الصالحین و جميع الشہدائی و صدیقین و الذاکیات الطیبات فیما تختدی و تروح علیکہ یمنا امیغ المؤمنین سات سلام ہیں جو پروردگار متعال بھیجتا ہے سرکار وفا کے اوپر یا بحث علمدار کی حیثیت سلام اللہ اللہ سلام بھیجتا ہے و سلام ملائکتہ المقربین ملائکہ مقربین کا سلام ہوتا ہے عباس پر و انبیائے المرسلین انبیاء اور رسولوں کا سلام ہے عباس علمدار پر و عبادہ الصالحین صالح ترین بندوں کا سلام ہے عباس علمدار پر و جميع الشہداء تمام شہیدوں کا سلام ہے و الصدیقین صدیقین کا سلام ہے وزاکیات الطیبات پاکیزہ ترین روحوں کا سلام ہے علیق ابن عمیر المؤمنین صبح و شام آپ پر سلام ہے اور اس انداز سے امام معصوم اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّق خدا لانت کرے اس پر جو آپ کے حق سے جاہل ہے یہ ابباس علمدار ہیں کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہے خدا اس پر لانت کرے وَاسْتَخَفَّا بِحُرْمَتِكْ جو آپ کے احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے خدا اس پر بھی لانت کرے کہ ابباس علمدار کو معمولی نہ سمجھنا یہ باب الحسین ہے حسین کی بارگاہ میں اگر کسی کو آنا ہے جیسے پیغمبر کی بارگاہ میں اگر کسی کو آنا ہوتا تھا علی ابن عبی طالب کے پاس آئے کرتے تھے اگر کسی کو حسین کی بارگاہ میں آنا ہے ابباس علمدار کی بارگاہ میں آنا پڑے گئے معمولی نہ سمجھنا خدا اس پر لانت کرے جو احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے آج ایک نعرہ بلند ہو گیا ہے کلنا عباس و کیا غینب یہ جملہ انتہائی عجیب جملہ ہے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہم کیسے ابباس ہو سکتے ہیں زینب قبرہ کے لئے معصول فرماتے جو احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے اس پر خدا کی لانت ہو اور یہ عباس کون ہیں بلاغت اب الفردل عباس کو آپ کے سامنے بیان کرو اپنی گفتگو کو مکمل کرو تین سے چار دقیقے میرے پاس موجود ہیں کہ سنداز سے عباس علمدار نے اپنی بلاغت کو دکھایا ہے کلام کو بتلایا ہے آجز الحجہ کا دن تمام لوگ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تمام لوگ مکہ چھوڑ کر منہ جا رہے ہیں عرفات کے لئے نکل رہے ہیں اپنے عرقان حج کو انجام دینے کے لئے جا رہے ہیں فردند رسول مکہ کو چھوڑ کر ایک ایسی ڈسٹینیشن کی جانب جا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں کوفے گرادہ ہے درمیان میں ہر کی ودا سے اب کربلا کی جانب جانیں گے جب کربلا سے جب مکہ سے نکل رہے ہیں سید الشہدہ اس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں عباس انہیں بتلا دو کہ میں کون ہوں کعبی کی چھت پر آتے ہیں امام معصون کہتے ہیں عباس جا کر خطبہ دو یہ خطبہ تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے اور عباس انداز سے پکارتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی شرفا حاد البیت بقدوم ابی کہ خدا کی حمد السنہ ہیں کہ جس نے اس گھر کو کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جس نے اس گھر کو شرب بخشا کہ میرے بابا کے قدم کعبت اللہ کے اندر آئے یہ عباس کی بلاغت ہے یعنی آج تک دنیا سوچتی ہے کہ علی کی فضیلت ہے کعبے میں پیدا ہوئے مولا عباس کہہ رہے ہیں کعبے کی فضیلت ہے کہ میرے بابا کے قدم اس کے اندر آئے اور اس کے بعد اس انداز سے مقاتب کر کے فرمایا میرا سوال یہ ہے عباس علمدار کہہ رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں مکہ کی سرزمین وہ ہے جس میں احرام میں ہر کوئی آتا ہے مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آسکتا پھر جملے کا تعلق کیا ہے یہ جملہ پیغام ہے اس انداز سے کہ یاد رکھو اگر ولایت آل نبی نہ ہو ولایت امیر کائنات نہ ہو محبت اہل بیت نہ ہو تو کافر کافر ہی رہے گا فاجر فاجر ہی رہے گا چاہے اسلام کے لبادے کے اندر آ جائے ایوہل کفرت الفجرہ کیا تم امام کے لئے کعبے کے راستے کو روکتے ہو یہ وہ امام ہے کہ تم حجر اسود کو چھوننے آتے ہو حجر اسود امام کے قدموں کو چھوننے کے لئے جاتا ہے حجر اسود امام کے ہاتھوں کو چھوننے کے لئے جاتا ہے تم اس کا تواف کرتے ہو یہ امام کا تواف کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو اگر میرے پروردگار کی مشیط نہ ہوتی میرے امام کا حکم نہ ہوتا تو میں ایک عقاب کی معنی تم پر حملہ کرتا اور تمہیں بتاتا کہ ابباس کیا ہے کیا تم مقابلہ کرتے ہو حسین کے یزید کے ساتھ تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں نجاست ہے کہاں طہارت ہے کیا اس کا مقابلہ کرتے ہو کہ جس کے گھر میں شراب چلتی ہے اور جس کے گھر میں حوج کوثر ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کرتے ہو جس کے گھر میں موسیقی چلتی ہے جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے جو صاحبان قرآن ہیں ان کا مقابلہ ان لوگوں سے کرتے ہو جن کے گھر میں آلات موسیقی چلتے ہیں جو آئے تدھیر کا مرکز ہے ان کا مقابلہ طہارت والوں کا مقابلہ نجاست سے کرتے ہو یاد رکھو تم نے گمان کیا ہے کہ تم حسین پر حملہ کرو گے جس طریقے سے کفار قریش نے گمان کیا تھا کہ پیغمبر پر حملہ کریں گے جب تک علی زندہ رہے پیغمبر کو کوئی ہاتھ نہ لگا پایا اور جب تک عباس زندہ ہے حسین پر کوئی ہاتھ نہ آئے گا یہ جملہ وہ ہے جو عباس علمدار کا جملہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں عباس علمدار کی ذات کا ایک اہم ترین پیغام جو ہمارے لئے اس پوری تقریر کا نچوڑ ایک جملے کے اندر کہ مولا کائنات نے احتمام کیا ایک سر سن حجری کے اندر کہ عباس جیسا فرزن پیدا ہو اور امام حسین کی نصرت کرے ام البنی جیسی عورت کو منتخب کیا جو اعلی شرف اعلی نصب ہیں مولا بتلانا چاہتے ہیں میں امام وقت ہوں چھبیس سن حجری میں ولادت ہو رہی ہے اتنے سالوں پہلے تیاری کر رہا ہوئی ایک سر سن حجری کی آج کے زمانے کے مومن غیبت قبرہ کے مومن کے لئے پیغام ہے کہ دے خود اب تمہارا امام جانتے ہوئے کہ کربلا کا واقعہ ہونے والا ہے کربلا کے لئے تیاری کر رہا ہے تو میں نہیں معلوم تمہارا امام کب ظہور کرنے والا ہے تمہاری زمانے کے امام کے لئے کیا تیاری ہے پروردگار ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کے لئے تیاری کرنے کی توفیق ناید فرما اور امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما صلوات علی محمد وآل محمد